نہ کسی سے بات ہوئی ہے نہ کوئی سنتا ہے کہ آپ کون ہیں ہم آپ کو جانتے نہیں بھی آپ بھی ابھی تک پروف مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں ہم آپ کا کام کیسے کریں رانہ زائر صاحب کے پاس گئے ہیں تو وہ واپس آگئے ہیں انہوں نے اپروف ہی نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم پروگرام کریں گے الحیات گروپ آف کمپنیز کا جو نیا ایک پروجیکٹہ ہے جو نیا منجن مارکیٹ میں آیا ہے مال آف گارڈن سٹی کے حوالے سے اس کے اوپر لبکشہ ہی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایک اور کمپنی کی بہت دھومیں مچوئی ہیں میرے نزدیک وہ کمپنی نہیں ہے صرف منی روٹیشن کر رہے ہیں سمارٹ آئی لینڈ یا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ایسٹس چار بلین روپیز کے ہیں تو وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کمپنیز ایکٹ کیا ہوتا ہے ان کے دعویٰ اپنی جگہ ہے لیکن ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ عمران کیانی رانہ عمران عبداللطیف دیگر اور بڑے بڑے نوصر باز ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب عبداللطیف جو ہے اس کا ماضی آپ کو بتاؤں گا کہ عبداللطیف اس سے پہلے کس کس کمپنی میں رہا وہاں پہ کتنا بڑا سکیم کیا پھر عبداللطیف جو انویسٹرز ہیں ان کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس تیرہ سو یا سترہ سو کنال لینڈ ہے اور جو اس کا مالک ہے نوید اختر وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دوہزار کنال لینڈ ہے پھر ان میں ایک اور کردار ناظرین نیا سامنے آیا ہے جس کا نام وہاب ہے یا عبدالوہاب ہے وہ کردار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے تعلقات ہمارے حساس ادارے کے افسران کے ساتھ ہیں تو اس کمپنی کے خلاف کوئی کروائی نہیں کرے گا وہ جو وہاب نامی شخص ہے جو نوصر باز ہے وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے اس کی تصویر بھی ہم اگلے پروگرام میں چلائیں گے تاکہ آپ کو ہم دکھا سکے کہ وہ وہاب نامی شخصیت کون سی ہے جو دعویٰ بڑے بڑے کرتا ہے کہ اس کی جو ہے ہزاروں کنال لینڈ ہے پھر وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ جی میرے کیسز چل رہے ہیں فی اے میں پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ہائی کمان اوفیشلز جو ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں پھر یہاں تک بھی اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے آپ کو صحافی بھی کہنا شروع ہو گیا ہے پھر اس نے کہا جی رالپنڈی انسلام آد یونین آف جرنلسٹ کے کارڈز بھی بن رہے ہیں تو ہم آپ کو وہ کارڈز بھی بنا کے دیں گے خیر اس کے اوپر ہم کشائی آہستہ آہستہ کریں گے لیکن یہاں تک بات ہے سمارٹ گروپ کے مالک جو نوی دختر ہیں جو دعویدار ہیں دوہزار کنال لینڈ کے جو دعویدار ہیں آئی ٹی کی کمپنی کی جو دعویدار ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے اور جو دعویدار ہیں کہ وہ سرجیکل ایکوپمنٹ مختلف ہسپیٹلز میں سپلائی کرتے ہیں وہ یہ بھی دعوی کرتے ہیں کہ چار بلین کے ان کے ایسٹس ہیں لیکن ان کو شاید یہ معلوم نہیں کہ کمپنیز لا کیا کہتا ہے اچھا جو رانہ امران ہو گیا امران کیعنی امران کیعنی کی ناظرین آپ کو تھوڑی صلیت مزید بتا دوں کہ انہوں نے جو دوزار تیرہ میں فراڈ کیا تھا پانچ کروڑ پہ گا اس کے کچھ ایفیکٹیز بھی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ اس نے تو ہمیں ہمارا گھر بار تک بکوا دیا ہے اب یہی صورتحال جو مال آف گارڈن سٹی ہے کیونکہ جانزیب عالم بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ تو کر رہے لیکن کوئی پروجیکٹ آج تک اس نے کمپلیٹ نہیں کیا سوائے موتی بزار کے آپ کو یاد ہو کہ جانزیب عالم نے ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ساتھ بھی ایم او یو سائن کیا تھا آپ کو یاد ہو کہ جانزیب عالم نے چکدرہ میں بھی ایک پروجیکٹ کا دعویٰ کیا تھا خیر ان اس کے دعویٰ اپنی جگہ ہمارے دعویٰ اپنی جگہ جانزیب عالم ابھی تک لوگوں کو ان کا ویڈرال نہیں دے پا رہا بہت سی کمپلینز آ رہی ہیں بہت سی شکایات آ رہی ہیں حتیٰ کہ ایک خاتون اس نے ایک وائس نوٹ کیا کہ اس کی ٹیم میں ایک بیوہ خاتون ہے جس کی بچیوں کی فیسیں پے نہیں ہوئی اور جانزیب عالم کی کمپنی میں بھی گئی ہے جو ان کا کوئی رانہ ہے مجھے اس کا نام بول گیا ہے وہ ان کو ریپلائی نہیں کرتا اس خاتون کا ذرا وائس نوٹ سنے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کشتی ہے مال آف گارڈن کی سٹی کی اس کشتی میں سراغ کون لوگ کر رہے ہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جانزیب عالم مال آف گارڈن سٹی کا پروجیکٹ لانچ کر کے لوگوں کے اربوں روے اٹھا کے اس ملک سے فرار ہو جائے اس کے اوپر لبکو شاہی ہم ڈیلی بیسز پہ کریں گے لیکن اس خاتون کا وائس نوٹ سنے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جانزیب عالم کیا دعویٰ کرے گا کیونکہ جانزیب عالم نے دعویٰ یہ بھی کیا تھا کہ ہم واش ٹائمز کو بھی بلائیں گے اپنے پروگرام میں اس خاتون کا وائس نوٹ کیا ہے ذرا سنے جی اسلام علیکم آہ جی بلکل سیم یہی میں گئی ہوں دو دن میں آفیس جاتی رہی ہو میں نے اپنی اکٹوبر کی بھی اور آہ نومبر کی بھی میں نے اپنی لسٹیں بنوائی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پر کوئی سائن کرنے کو تیار نہیں تھا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آہ کاری عمران صاحب کی ٹیم سے ہیں آپ اور آہ پتہ نہیں کیا کیا ایشیوز اور آہ وہ تو خیر بات ہی نہیں سن رہے تھے میری اور آہ مطلب کہ میں دو دن جاتی رہی ہوں آہ لیکن آہ نہ تو میری رانہ ظاہر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے اور نہ ہی کسی نے میری بات سنی ہے ٹھیک ہے تو میں آہ نے لسٹیں بھی بنوائی ہیں ٹھیک ہے اور آہ سائن کرنے کو وہاں پہ کوئی تیار نہیں تھا کسی نے سائن نہیں کیے آہ کیونکہ آہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا پرابلم ان کی اور آہ ان کے آہ ٹیمز میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں تو آہ کلیئر کر کے انفارم کر دیں تو ہمارے لیے تو کوئی نہ کوئی سلوشن نکالے نا اس کا ہم نے تو الہیات میں انویسٹ کیا ہے نا ٹھیک ہے ہم نے کسی آہ بندے کو دیکھ کر انویسٹ نہیں کیا میری پہلی ٹریننگ جو ہوئی ہے وہ رانہ ظاہر صاحب نے کیا ٹھیک ہے میں نے جہاں زیب آلم صاحب کو دیکھا ہے میں نے الہیات کو دیکھا ہے اگر میں نے یہاں پہ آہ پیسے لگائی ہیں تو ٹھیک ہے انویسٹ کیا ہے یا اپنی ٹیم کو لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے کوئی بڑی ٹیم نہیں ہے لیکن جو بھی ہے ہے تو صحیح نہ کچھ نہ آخر وہ انہوں نے آہ پیسے لگائے ہوئے ہیں تو وہ تو ظاہرے واپس ریٹر مانگیں گے نا تو مطلب ہمیں اپنی مجھے نہیں پتا میرا لیڈر کون ہے یا جو بھی ہے ٹھیک ہے ہم نے الہیات کو دیکھا تھا اور اب بھی ہم جو ہے نا ہمیں الہیات ہی جواب دے نا ٹھیک ہے ہم ہر کسی کے آگے ایسے جو ہے نا مطلب ریکویسٹ کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی بکاری ہوں مطلب کہ ہم اپنے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں ہم ان سے پیسے مانگ رہے ہیں تو ہمارا حق ہے ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے ٹائم کے اوپر کیونکہ ہم نے لوگوں نے اپنے زیور بیٹی ہیں بیچاروں نے کس کس سرگل سے لوگوں نے پیسے جمع کر کے یہاں پہ لگائی ہیں ٹھیک ہے اب میرے اکاؤنٹ میرے جو ٹیم میں ایک بیوہ ہیں وہ بیچاری اپنی فیسز اکتوبر سے پیسے نہیں مل رہے اب بتائیں وہ وہ خاتون بیچاری کیسے سروائیب کر رہی ہوں گی بچوں کی فیسز ہیں کیسی وہ جو ہے نا سب کچھ کر رہی ہوں گی نا تو مطلب یہ سب ہم کس سے بات کریں ہم میں تو گئی ہوں میرے تو وہاں کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے نہ کسی سے بات ہوئی ہے نہ کوئی سنتا ہے کہ آپ کون ہیں ہم آپ کو جانتے نہیں بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کو کسی نے سیٹ پر بٹھا ہے جان پہچان والوں کے کام کرنے کے لیے مطلب کہ میرے ہاتھ میں لسٹیں ہیں میرے پاس پروف ہے کہ میں الہیات میں کام کرتی ہوں میں خود انویسٹر ہوں میں خود لیڈر ہوں آپ بھی ابھی تک پروف مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں ہم آپ کا کام کیسے کریں پتہ نہیں ہے کیا سلسلہ ہے لسٹیں بھی بنی ہیں میں پاس پروف ایس اور ران ازائے صاحب کے پاس گئے ہیں تو وہ واپس آگئی ہیں انہوں نے اپروف ہی نہیں کیا تو مجھے تو کوئی حال نہیں نظر آرہا اللہ بہتری کرے ناظرین یہ وائس نوٹ آپ نے سنا اب یہاں پہ کیا جانزے بالم غلط ہے یا جو اس ٹیم کا اپلائنر ہے وہ غلط ہے کیا جانزے بالم نے جو ویڈراول تھا وہ دے دیا ٹیم کھا گئی کیونکہ اب ظاہری بات ہے آپ اکاؤنٹ میں اگر پیسے لیتے ہیں تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کمپنی کا یہ رسپنسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں ویڈراول دے وہ ٹیم کی جو اپلائنر ہوتی ہے اس کو ویڈراول کیوں دیتا ہے اس کے اوپر مزید ہم لبکشہ ہی کریں گے اور بھی وائس نوٹ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں جانزے بالم سے ہم نے کہا جی اپنا موقف دو تو کبھی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کبھی وہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نوید اختر ہے رانہ امران ہے امران کیانی ہے وہاب ہے اور عبداللطیف اچھا عبداللطیف کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ماضی میں آل پاکستان پروجیکٹ میں رہا وہاں پہ بھی اس نے اچھا بلا سکیم کیا پھر بی فور یو گروپ آف کمپنیز میں بھی عبداللطیف رہا ہم ثبوت کے طور پر کل اس کی تصویریں اس کی ویڈیوز چلائیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے نوصر باز اب سمارٹ گروپ میں آ گئے اور یہاں پہ لوگوں کے سہانے خواب دکھا کر ان کو لوٹ رہے ہیں ناظرین آپ کو ایک بات میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نوید اختر کے چار بلین کیا اس کے پاس کیا چار کروڑ کے ایسٹس نہ ہو کیونکہ یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں یہ بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اس نوصر باز نے اپنے ساتھ عمران کینی جیسا نوصر باز ساتھ ملایا ہوئے رانہ عمران جیسا نوصر باز اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوئے پھر وہاب نامی ایک نوصر باز ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو اس کا جو رانہ عبداللطیف ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ کال اس کے اوپر مزید روشن ڈالیں گے تو خدا رہا جو کمپنیز آپ کو بڑے انعام کا بڑے منافع کا لالج دیتی ہے اس میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اس سے پہلے کتنی کمپنیز آئیں اور کتنی کمپنیز باگ جو گئی ابھی آئندہ مستقبل میں بتا نہیں کتنے نوصر باز آئیں گے اسی طرح لوٹ مار کرتے رہیں کرتے رہیں گے تو خدا رہا ان نوصر بازوں کے ہتھے اپنی جمع پونجی مت لٹائیں انہوں نے نوصر بازی کرنی ہے کیونکہ نوصر باز جو ہے وہ جب تک دن میں دو چار پانچ لاکھ ربے کی دھیار نہ لگا جائے تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی اور پھر یہتنے پیسے اٹھا کے تو پھر اللہ معاف کرے یہ لوگ پھر سونے کی دوئیے جو ہے کہ ان کو نیند آجائے وہ پائلز خرید رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ سکون کی نیند سو سکے جب آپ کسی کا پیسہ کھائیں گے تو آپ کو سکون کی نیند کہاں آئے گی کل مزید انشاءاللہ الحیات گروپ کے اوپر روشنی ڈالوں گا اور سمارٹ گروپ کے اوپر رانہ عمران کے اوپر سپیشلی ہم روشنی ڈالیں گے اور عمران کیانی کے اوپر اور جو عبداللطیف ہے تاکہ آپ کو سچ سامنے آ سکے اور آپ ان نوصر بازوں سے بچ سکے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ